اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا آپ کی کلپ سننے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوئی بڑا افسوس ہوا اگر پہلے سے تیشدہ کوئی بات ہے تو دوبارہ اس بات کے اوپن نئے سرے سے کوئی دروازہ کھولنا کیا اصولی طور پر ٹھیک ہے یا غلط میرے اور آپ کے بیچ دن میں بات ہوئی یہ بلکل صحیح ہے آپ نے فون کیا میں نے کہا فون کر لینا آٹھ کے بعد جب جا کے اس مسئلے پہ بات ہوگی ٹھیک ہے یہ ابو معاویہ صاحب نے کہا ابو معاویہ صاحب اگر آپ کو میری آوڈیو کلپ سننے کے بعد حیرت ہو افسوس ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں جو بات ہے وہ مجھے بولنا ہی ہے دوسری بات اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کوئی میسیج آوڈیو ایمیج پوسٹ وغیرہ ڈالے اس سے نکالا جائے گا اب سوال اٹھتا ہے پوسٹ ڈالنے والے کو فوری طور پر کیوں نہیں نکالا گیا اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کوئی جانبوچ کے میسیج کرے آوڈیو ڈالے وغیرہ یہ ایک بات اور ایک انجانے میں غفلت میں آوڈیو ڈالے یہ ایک بات دیکھیں اس میں فرق ہے اب جس بندے نے پوسٹ ڈالا میں نے دیکھتے ہی فوراں اسے منع کیا اور اس سے کانٹیک کیا کہ آپ ذمہ دار ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا ان کا جواب آیا کہ انجانے میں ہو گیا دوسرے گروپوں میں ڈال رہا تھا اور اس گروپ کے نام سے ملتا جلتا اور بھی گروپ ہے اس لئے غلطی سے سینڈ ہو گیا معذرت چاہتا ہوں جب مجھے یہ جواب ملا تو میں نے سوچا یہ بات میں اپنے فریق مخالب کو بتاؤں کہ ان سے انجانے میں غلطی ہوئی اگر کہیں تو نکالنا ہی ہوگا تو نکال دیا جائے گا اور اگر موقع دیتے ہیں چونکہ ان سے غلطی سے ہوئی انجانے میں یہ بات ہو گئی تو نہ نکالا جائے تو جیسا ان کا جواب آئے گا بندی صاحب کو کول کیا اور ان باتوں کو رکھا اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نکال دو یا مت نکالو بلکہ کہا آٹھ بجے کے بعد اس مسئلے پہ بات ہوگی اس لئے میں نے نہیں نکالا اب ان کا کہنا ہے میں نے نہیں نکال کر خیانت کی ہے تو یہ بات درست نہیں بلکہ جب انہوں نے آڈیو میں کہا تو میں نے اسی وقت نکال دیا ان کو تیسری بات میں ابو معاویہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں جب تیش شدہ بات ہے نکالا جائے گا تو اسی وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اب جب یہ بات تے ہو گئی تو آپ نکالیں آپ نے یہ کیوں کہا آٹھ بجے کے بعد کول کریں اس مسئلے پہ بات ہوگی تو چونکہ ہماری بات مکمل نہیں ہوئی اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ نکال دیں آپ کوئی بات نہیں سنی جائے گی آپ نے ایسا بھی نہیں کہا آٹھ بجے کے بعد کول کریں اس مسئلے پہ بات ہوگی اب چونکہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی اور آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کا جواب نہیں آیا اس لئے ہم نے نہیں نکالا لیکن آپ نے جب آوڈیو کلی بھیجی اس تعلق سے تو پھر ہم نے فوراں انہیں نکال دیا ٹھیک ہے یہ بات ہے اب اس کو طول نہ دیا جائے اس کو ختم کیا جائے دوسری بات ابو معاویہ دیو بندی صاحب نے کہا میں نے کہا اس بندے کو باہر کیجئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا اس بندے کو یعنی مجھے باہر کیجئے جب ایڈم صاحب نے باہر نہیں کیا آپ کو اور آپ نے اس سلسلہ کو نہیں روکا تب جا کے مجھے آپ کو چیلنج دینا پڑا کہ اگر ایسا ہی ہے کہ آپ کے نزدیک علماء دیوبند یہ ابو معاویہ دیوبندی صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے آوڈیو کلیپ سنی بھی ہوگی کہتے ہیں آپ کے نزدیک علماء دیوبند دیوبندی لوگ اتنے گمراہ ہیں اور اتنے کم زرف انسان ہیں ان کے عقائد غلط ہیں ان کے نظریات غلط ہیں تو پھر ٹھیک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس کو دھیار رکھیں ابو معاویہ صاحب کہتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اگر حقیقت کے اینک سے دیکھا جائے تو اصل میں پہلے آپ نے شروع کیا تھا ٹھیک ہے یہ ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا ابو معاویہ صاحب آپ ایڈم صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایڈم ایڈمن کو تو نہیں کہہ رہے آپ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ایڈمن کہا جاتا ہے اگر ایڈم کہا جاتا ہو تو آپ مجھے بتا دیں بہرحال آپ نے پوسٹ ڈالنے پر مجھے چیلنج کیا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آپ پوسٹ ڈالتے تھے اس لئے میں نے آپ کو چیلنج کیا اور میں نے چیلنج قبول کر لیا اب آپ دعویہ پیش کریں اور آپ نے کہا کہ آپ کے نزدیک آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک علماء دیوبند دیوبندی لوگ اتنے گمراہ ہیں اور اتنے کم ضرف انسان ٹھہرین کہ عقائد نظریات غلط ہیں تو پھر ٹھیک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پر دیان دے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ابو معویہ صاحب آپ نے کہا بریلویوں کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں لکھے ہیں مانتے ہیں مجھ سے بات کرو رضوی پھر آپ کہتے ہو آپ کے نزدیک دیوبندی کے عقائد اب مجھے کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک دیوبندیوں کے عقائد نظریات غلط ہیں تو پھر ٹھیک ہے اس کے اوپر بات کرتے اس لئے اب ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کس کے عقائد پہ آپ کو بات کرنا ہے دیوبندیوں کے یا پھر ہمارے عقائد یہ اس لئے پوچھا کیونکہ آپ نے اس طرح کی بات کی ہے اس کا جواب دے گی تیسری بات ابو معاویہ صاحب نے کہا کہ آپ کے یہاں سفید کالا پیلا ہرا جتنے رنگیں ان سب کے جھوٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں خالص اور خالص جھوٹ بولا جاتا ہے نہ اس کا رنگ سفید ہے نہ کالا ابو معاویہ صاحب سنیے یہاں آپ کو کہنا چاہوں گا خالص جھوٹ ہی آپ کے یہاں بولا جاتا ہے نہ اس کا رنگ سفید ہے نہ کالا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی آوڈیو کلیب میں کہا تھا یہ بالکل جھوٹ ہے سو فیصد جھوٹ ہے سو فیصد جھوٹ ہے تو بتائیے یہ سو فیصد جھوٹ کیا ہے خالص جھوٹ بولا جاتا ہے نہ تو سو فیصد کیا جھوٹ ہے کیا آپ کے نزدیک دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد چالیس فیصد پچاس فیصد ساٹھ فیصد جھوٹ ہے بھولتا ہے اگر نہیں سب جھوٹ ہی بولا جاتا ہے تو سو فیصد کیا ہے یہ اس لیے کہا کیونکہ آپ نے اس طرح کی بات کیے ورنہ میں ایسی بات نہیں کرتا چوتھی بات ابو معاویہ صاحب نے کہا اگر عقیدے کا مسئلہ ہے عقیدے کے جو ثبوت ہوں گے وہ کون سی کتابیں ہوں گے اس کی بھی آپ نے وضاحت نہیں کی جناب کہتے ہیں آپ کے عقاعد کفریہ شرکیہ لکھیں اب کہتے ہیں کہ عقیدے کے جو ثبوت میں جو کتابیں کون سی کتابیں ہوں گی اس کی آپ نے وضاحت نہیں کی ابو معاویہ صاحب میں نے آپ سے کہا تھا آپ کا کہنا ہے ہمارے عقاعد کفریہ اور شرکیاں لکھے ہیں تو ان کتابوں کے نام بتائیے ہمیں جن کتابوں میں ہمارے عقایت کفریہ اور شرکیاں لکھے ہیں ہے لکھے نا آپ کے بقول عقایت کفریہ اور شرکیاں اور آپ نے پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے تو بتائیے آپ نے کن کن کتابوں میں پڑھا جن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے عقایت کفریہ اور شرکیاں ان کتابوں کے نام آپ ہمیں بتا دے یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرص کیا تھا اور اب بھی عرص کر رہا ہوں ٹھیک کہیں پانچو بھی بات ابو معاویہ صاحب نے کہا آپ کے یہاں کفر کی تعریب کیا ہے ایمان کی تعریب کیا ہے آپ ان دونوں باتوں ان دونوں کو کھولیے تاکہ جلد جلدی سے بات شروع ہو جائے ابو معاویہ صاحب آپ کہتے ہو ہمارے عقاید کفریاں شرکیاں ہیں ثابت کرنا آپ کا کام ہے اپنے کا ثابت کروں گا آپ ہم سے بات کرو تو یہ جو آپ ہم سے کفر کی تعریب مانگ رہے ہیں ایمان کی تعریب مانگ رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ تو بتائیں آپ آپ نے ہم سے کیوں مانگا کہنا تو آپ کا ہے کہ عقاید کفریاں شرکیاں ہیں ٹھیک ہے چیلنج آپ نے کیا ہے اب اب ہم سے کفر اور ایمان کی تعریب کیوں مانگ رہے ہیں جرہا ہمیں آپ یہ سمجھا دیں یہ تو ہمیں ہمیں آپ سے جو ہے پوچھنا ہے کہ آپ نے کا عقاید کفریاں وہ شرکیاں ہیں تو کفر کی تعریب شرک کی تعریب اور دوسری جو باتیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے آپ ہم سے نہ پوچھیں اور ہم سے اگر پوچھتے تو وجہ بتائیں کہ آپ ہم سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں چیلنج آپ کا ہے ٹھیک ہے اس بات کو آپ یہاں رکھیں چھٹی بات میری جو آڈیو کلپ جو میں جواب دیتا ہوں وہ دیر ہو جاتا ہے اور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مصروفیت زیادہ ہے وقت کی قلت ہے اس کے باعث جو ہے اس طرح سے خجادہ پھر بھی میں کوشش کروں گا جل از جل جو ہے میں جواب دے سکوں کیا مطلب کیا ابھی بات کرو یعنی دوپہر سے تین دین بجے تک فری ہوتی ہے تو ابھی تو پانچ تقریباً پانچ ہونے کو ہے تو آپ کی میسیج اب مجھے ملی تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر کیا آپ بات کرنی ہے بات کرو مختصر انداز میں بات کرو تاکہ بات شروع ہو جائے بات جواب تو اسی وقت دوں گا جب آپ آن لائن ہوں گے اگر آپ اس وقت آن لائن ہے تو فوراں میرے میسیج کا جواب دو اور میں جواب دینا شروع کروں گا آپ سے سوال بھی پوچھوں گا آپ کو بھی سوال کے جواب دینے یہ جو بیچ میں نا میں نے پچھلی والی کلپ میں جو ایک ڈیڑھ دن پہلے میں نے آپ کو سینڈ کی تھی اس میں بھی کہا تھا وہ چھتیز گھنٹے کا معاملہ تو تب ہے جب کوئی منعظرہ شروع ہو جائے ابھی تو منعظرہ کا کوئی شروع بھی نہیں ہوا باپ بھی شروع نہیں ہوا کوئی مسئلہ بھی بیچ میں نہیں تو میں کیا اس میں ابھی جواب دوں جواب تو اسی وقت دیا جائے گا جب آپ آن لائن اگر آپ آن لائن ہو تو میرے سوالوں کا جواب بنے گا اور آپ کے سوالوں آپ آن لائن آجاب یعنی شروع ہو جاب ویڈیو یہ سینڈ کرو اپنی کلپ تو میں جواب دینا شروع کر دوں گا اور جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہمارے آپ کے یعنی بھریلیوں کے عقائد کہاں کفریہ شرکیا ہے تو میں اس میں نا آپ کو دکھاؤں گا بہت اچھے سے ابھی تو آپ آن لائن ہو وہ تو سمجھ آیا کہ آپ نے لکھ رہے ہو کلپ شروع کرو کیونکہ منعظرہ ماجرہ جو ہے وہ نا کلپ کے ذریعے شروع ہو 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 گا میں کہہ رہا ہوں آپ شروع ہو جا تو شروع یہاں سے بھی ہو یہاں سے تو ہو چکا ہے آپ کی دیر ہے آپ خالی لکھنا لکھ رہے ہو لکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا حل آپ کا تو میں نا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ میں اب سیدھے آؤں گا آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ کی آپ کی جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئے جن کے اندر عقائد لکھے ہو تو آپ کے سارے عقائد مانے جائیں گے تو اسی کے اوپر بات ہو اس پر آ ہی نہیں رہے تھے اس لئے استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب آپ نہیں آوگے آن لائن بھی ہو ہونے کے باوجود بھی آپ آن لائن نہیں ہوئے نا یہ نا یہ کلپ نہیں ڈالو گے تو مسئلہ تو وہی ہے نا آپ لمبا کھینچتے جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے آڈیو کا جواب دے رہا ہوں اگر آپ کلپ ڈال دے تو دیجئے اس جواب شروع ہو گیا ایک کہ یہاں کیا کہتے ہیں اس کو نا ہمارے یہاں اصول کیا ہوگے یہ میں نے پچھلی کلپ میں کیونکہ بدقسمتی سے میرا سارا جو اس میں موادہ تھا وہ سارا ڈیلیٹ ہو گیا اسی وجہ سے آپ کو دوبارہ آج سینڈ کرنا پڑا وہ تب جا کے میں نے وہ سنا تو اس میں آپ ایک دو باتوں کی طرف دیان میرا لے جا رہا ہے کہ بھئی اصول وغیرہ جو ہے بتائے آپ بتا رہے ہو مطلب میں آپ سے پوچھا ہوں دیکھیں میرے بھائی جب بات ہوگی نا میں آپ کو کہوں گا یہ اصولاں غلط ہے تو آپ کہیں گے جی نہیں یہ غلط نہیں متعین ہونے چاہے نا اگر آپ عقیدہ مانتے ہو تو کہاں سے مانتے ہو اس کے اسبات کیا ہوگی اس کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو نا جب آپ کو ضرورت اپنی پڑے گی کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ کہاں سے پرکتے ہو اس کا اصول کیا ہوگا میں نے ایشری کی وضاحت چاہی تھی لیکن آپ نے ابھی تک نہیں بولا تو آپ برائے کریں اتنا بول دیجئے میں شروع کروں گا گرمانا تو پھر آگے بات ہوگا سلام علیکم رحمت اللہ دیکھیں میں تھوڑا دوسری جگہ پہ فسا ہوا تھا اس لئے چھوٹ چھوٹی گل پہ جلدی جلدی میں ڈالتا گیا آپ برائے کرم اتنا بتا دیجئے اگر آپ کا کوئی عقیدہ ہے مثلا میں اس کے اوپر جارہ کروں کہ بھئی دیکھو یہ نہ بلکل اسلام کے عقائد سے میل نہیں کھاتا یہ کفریہ شرکیہ ہے تو آپ اس وقت دلیل مجھ سے کیا مانگیں گے میں نے ان باتوں کی وضاحت کی باقی آپ کے جتنے بھی کتابوں کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے میرے نظریہ کے اعتبار سے میرے مصلق اور میرے مکتب کے اعتبار سے وہ بلکل وہ کفریہ شرکیہ ہے میں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیجئے جو جرہ ہوگا آپ کا الٹا ہوگا ہمارے اوپر واپسی میں ہوگا کہ بھئی یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو اسلام کے اصول کے اعتبار سے آپ کن باتوں سے جواب مانگنا چاہتے ہیں یعنی ثبوت مانگنا چاہتے ہیں مثلا اگر آپ کا عقیدہ تو تحویہ کے اندر لکھا ہوا ہے تو آپ کیا وہ مانتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے اور اجمع کہتے ہیں تو پھر بات شروع ہوگی نا اگر نہ کہتے ہو تو پھر بات شروع نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے تو متعین کرنا پڑے گا نا کہ مسئلہ کیا ہے آخر اگر یہ غلط ہے تو کن ذابطوں سے غلط ہے ذابطہ آپ بتا دیجئے اور آپ کے عقائد بتانا میرا کا میں اہی اسی کی وضاحت چاہتا ہوں تاکہ بات شروع ہو جائے اور میرا ہی مہربانی جلدی جلدی سے چھوٹی کل پہ ڈال دیجئے تاکہ بات شروع ہو جائے عزیز دوست آپ جواب نہیں دے رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا انتظار کرنا ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئے وہ تو مسئلہ کا جواب دینے کے لیے چھتیز گھنٹے زیادہ سے زیادہ مقرر ہوئے تھے لیکن آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی جواب نہیں ہے بھی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کتابیں کھلنی پڑے اور مسئلہ ڈھوننا پڑے اور کسی عالم سے پوچھنا پڑے تو میرے خیال سے مناظرہ یا بات کرنے کا کوئی ڈنگ ہی نہیں ہے آپ ذرا برائے کرم جلدی کیجئے اور اس کا جواب دیجئے تاکہ بات شروع ہو جائے آپ ایسا کر لیجئے کہ آپ پہلے تاریخ متعین کر دیجئے کہ یہاں تک تو بس دس دن پانچ دن دو دن تین دن جتنے بھی اوقات کا متعین کر لیں گے کہ مجھے فرصت نہیں ہے پھر اس کے بعد کوئی دن مقرر کر لیجئے تاکہ یہ مسئلہ ایک ہی دن میں کچھ گھنٹوں میں حل ہو جائے یہ اتنا بڑا لمبا چوڑا کھشنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا تھا نا آپ شروع کیجئے آپ وہاں سے شروع ہو جائے آپ پتہ نہیں کہاں ہو جاتے ہیں پھر بیس پچیس منٹ گھنٹا دو گھنٹا پتہ نہیں کتنا ٹائم لینے کے بعد آپ جواب ڈال دیتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے نا جب آپ فارغ ہو تو میں بھی فارغ ہو جاؤں اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ متعین کیجئے نا پہلے وقت اگر آپ کو ابھی فرصت نہیں ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں دس بجے کے بعد آٹھ بجے کے بعد گیرہ بجے کے بعد جب بھی آپ فارغ ہوں گے بلکل بات شروع ہو یہ ایسے تھوڑے ہی چلے گا کہ میں کوئی مسئلہ لکھوں تو اس کے تین دن بعد چھتیس گھنٹے کے قریب قریب آپ جواب ڈال دیں گے تو یہ کونسی بات کرنے کا طریقہ ہے وہ تو اصولی طور پر تائی تو یہی ہوا تھا کہ جو اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ یعنی آخری حد جو اس کے جواب دینے کی ہیں وہ چھتیس گھنٹہ ہے تو اگر نہیں دیا گیا تو پھر تو یہ ہی سمجھا جائے گا کہ اس مسئلے سے فرار ہوئے آپ شروع ابھی بھی ہو جائے میں تیار ہوں میں تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں لیکن آپ کی طرف سے کچھ خاص جواب نہیں مل رہا ہے اچھا چلو میں ہی بات کو چھہر دیتا ہوں مجھے آپ اتنا تو بتا دیجئے کہ اگر کوئی انسان اللہ کا تشعیش اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ میرے یار سے اللہ کی صورت ملتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے طریقہ کار جو ہے اس کا بات کرنے کا اگر آپ نے نا مباحثہ یا مناظرہ جو بھی آپ اس کو لفظ دیں گے اصل میں مناظرہ تو آمنے سامنے ہوتا ہے اس میں کتابیں شوکی جاتی ہے اس میں اصول ہوتے اس میں باقی چیز تائے ہوتے ہیں یہاں تو آپ اصول سے باگ گئے آپ نے اصول ہی نہیں بولے اب میں نے یہاں سے ایک مسئلہ چھیڑا کہنے لگے آپ جب آپ بات مکمل کریں گی نہیں یہ طریقہ نہیں ہے بات تو مکمل تب ہوگی نا جب دو فریق میں سے ایک فریق جو ایسے میں ہوں اور میرا مخالف فریق آپ ہو تو یعنی آپ کی پوری جماعت تو جب میں کوئی مسئلہ بیان کروں آپ کی طرف سے جواب آئے گا پھر میں اس کے اوپر جواب دوں گا اس طرح تو بات چلے گی لیکن وہ بلکل آخر میں راہ یہی ہے کہ آپ آن لائن آ جاؤ جس طرح میں کلپ شارٹ شارٹ کر کے ڈال رہا ہوں آپ بھی اپنا جواب ڈال دیجئے تھوڑا بہت کام شروع ہو جائے لیکن اگر یہ سلسلہ رہا تو میرے خیال سے یہ سب فضول ہیں اپنا میرا کام نہیں ہے آپ کا کام ہو سکتا ہے میں نہیں لکھ سکتا ہوں ہے مسئلہ چل رہا ہے مسئلے کے آخر میں انڈ کیا جائے گا آپ سمجھے نا مسئلہ تو اگر آپ کی سمجھدانی میں میری بات آ رہی ہے تو ٹھیک نہیں آ رہی ہے تو آپ ایسے ہی بیٹھئے میں بھی کلپ تھوڑی چھوڑی چھوڑی بنا کے یہی بات کرتا رہوں گا کیونکہ میں تو تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں جب تک آپ اپنا میرے عقیدے کے اوپر آپ کو دلائل مانگے تو نہیں دے پائے یعنی اصول بولے تو نہیں کچھ بھی نہیں آپ بس ادھر سے باتوں کے الفاظ اٹھا اٹھا کے ان کو نیچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان پہ بھی اتنی اللہ کے فضل سے ایسی بات کر سکتا ہوں کہ آپ بھی لا جواب ہو جاؤ گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات شروع نہیں کرنا چاہتے آپ اب میں پھر وہی الفاظ دھو رہا ہوں تو ابھی آپ کہیں گے یہ کون سا انصاف ہوا میں کہاں سے راہی فرائے میں تو لکھ رہا ہوں لیکن اگر آپ مسئلے پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو کیا عجیب ہیں انسان ہوں میں آپ نہ بڑے احمق انسان ہو یار سمجھ ہی نہیں رہی ہو میری بات کو میں کہہ رہا ہوں آپ بات کرنے سامنے آ جاؤ سامنے سے مراد یہاں وٹس اپ پہ نا کہ میں کلپ ڈالوں آپ اس کا فوراں جواب دو اتنا ٹائم یہ لمبا کھینچنا اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہوگی تو منازر جیت جاؤ گے تم بات کرنا جیت جاؤ گے میں کہہ رہا ہوں کہ تم راہ فرار اکتیار کر رہے ہو میں نے تو آپ کے بارے میں آپ کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا اور سوال کیا کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے تو آپ کے نظریے سے کیا ہے آپ کو پتا ہے آپ جواب دوگے تو آپ کے بڑے بڑے آقابر اس میں پھج جائیں گے یا تو آپ کو عقیدے سے باغنا ہے یا پھر اپنے آقابر سے انکار کرنا ہے اس لیے آپ کو آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے اینڈ پینڈ کچھ ضروری نہیں ہے لکھنا میں نے سوال کیا آپ سوال کا جواب دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعینی دیتشام جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں میری گفتبو ابو معاویہ دوبندی صاحب سے ہو رہی ہے ان کے چیلنج پر اور ان کا ابھی سے کیا حال ہوا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال ابو معاویہ دوبندی صاحب نے جو کہا ہے اسی پر بات کرتا ہوں بغور سماعت فرمائے ابو معاویہ دوبندی صاحب نے کہا میں جواب اسی وقت دوں گا جب آپ آن لائن ہوں گے اگر آپ آن لائن ہیں تو جواب دیں آپ سے سوال پوچھوں گا جواب دینے ہوں گے میں ابو معاویہ دوبندی صاحب کی اس بات پر کہنا چاہتا ہوں کہ جناب میں نے آپ کی آوڈیو کلپ کا جواب دیا آپ نے وقت ملنے پر میری آوڈیو کلپ کا جواب دیا اب آپ کہہ رہے ہو میں جواب اسی وقت دوں گا جب آپ آپ آن لائن ہوں گے تو جناب یہ آپ کی منمانی ہے اور یہ چلنے والی نہیں ہے سمجھ میں ہے یہ آپ کو بات آپ میری آڈیو کلپ کا جواب دیں میں آپ کی آڈیو کلپ کا جواب دوں یہ ہوئی بات میں آن لائن رہوں پھر آپ جواب دیں گے تو ایسا چلنے والا نہیں ہے دوسری بات ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا جو آپ نے کہا ہے کہ توجہ کے ساتھ سماتھ فرمائے انہوں نے کہا جو آپ نے کہا ہے کہ بریلویوں کے عقائد کہاں کفریہ شرکیاں ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا بہت اچھے سے ابھی آپ آن لائن ہو آن لائن ہو سمجھ آیا لکھ رہے ہو کلپ شروع کرو ابو معاویہ دیوبندی صاحب سب سے پہلے آپ میری وہ آڈیو کلپ بتائیں جس میں میں نے یہ کہا ہو بریلویوں کے عقائد کہاں کفریہ شرکیاں ہیں یہ اگر میں نے فیلحال آپ سے کہا ہو تو آپ جو میری آڈیو کلپ بتائیں ٹھیک ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ ابھی آپ آن لائن ہو سمجھ آیا لکھ رہے ہو کلپ شروع میں کیوں کلپ شروع کروں آپ اپنی بات مکمل کر لیں آپ میری آڈیو کلپ کا جواب دے رہے جواب دے دیں اور کہہ دیں کہ میں میں نے آپ کی آڈیو کلپ کا جواب دے دیا ہے اس کے بعد میں آپ کی آڈیو کلپ کا جواب دوں گا اب آپ جواب دے دیں کہتے ہیں میں بھی آڈیو کلپ ایسا ہونے والا نہیں ہے تیسری بات ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا آپ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں میں راہ فرار اختیار نہیں کر رہا ہوں اور نہ انشاءاللہ عزوجل کروں گا اور نہ کبھی کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ جو ہے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو براہ اکرم سوچ سمجھ کر آپ جو ہے بات کریں اور یہ اور پھر آگے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ شروع ہو جاؤ میں کیا شروع ہو جاؤں آپ اپنا جواب تو مکمل کریں نا پھر کہا شروع یہاں سے ہو چکا ہے آپ صرف لکھ رہے ہیں لکھنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا جناب میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں لکھر کہ آپ جو ہے آپ اپنی بات مکمل کریں جواب کی بات مکمل ہو جائے آپ کا جواب مکمل ہو جائے اینڈ لکھ دیں کہ ہاں میرا جواب مکمل ہو چکا ہے پھر یہ بندے نا چیز جو ہے آپ کی باتوں کا جواب دے گا ٹھیک ہے اچھا چوتھی بات ابو موابیہ دیوبندی صاحب نے کہا آپ عقیدہ مانتے ہو تو کہاں سے مانتے ہو کہتے ہیں آپ عقیدہ مانتے ہو تو کہاں سے مانتے ہو جناب آپ اپنے چیلنج پر گور کریں اپنے چیلنج کیا کیا ہے میں عقیدہ کہاں سے مانتا ہوں کہاں سے نہیں مانتا ہوں بات فرحال اس پر نہیں ہے آپ کے چیلنج پر بات ہے اور آپ کو اپنے چیلنج پر گفتگو کرنی ہے اور انشاءاللہ عزوزل میں جواب دوں گا اس بات کو جو آپ گاٹ مار لیں پھر کہتے ہیں اس کے اس بات کیا ہوں گے اس کے اس بات کیا ہوں گے میں آپ کو بتا ہوں آپ نے چیلنج کیا آپ اس چیلنج پر گفتگو کریں اس طرح کی بات نہ کریں پھر کہتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے گی عقیدہ غلط ہے یا صحیح اس کو کہاں سے پرکتے ہو اس کا اصول کیا ہو میں کہاں سے پرکتا ہوں کیا اصول ہے آپ کو اس سے کیا غرض ہے آپ کا جو چیلنج ہے اقائد کفریہ شرکیہ لکھے ہیں اور مانتے ہیں آپ کا کہنا ہے تو آپ اسی پر جو ہے نا گفتگو کریں یہاں واقعی بات آپ بالکل بھی نہ کریں اچھا پانچوی بات ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا اگر آپ کا کوئی عقیدہ ہے میں اس کے اوپر جرہ کروں یہ اسلامی عقائد سے مل نہیں کھاتا کفریہ شرکیہ ہے تو آپ دلیل میں کیا مانگیں گے جب آپ اپنے چیلنج پر گفتگو کریں گے دلیلیں پیش کریں گے اور آپ کا کہنا ہے کہ میں ثابت کروں گا عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں آپ جب دلیلیں پیش کریں گے اس وقت ہم جواب میں آپ کو بتائیں گے کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے یہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے چھٹی بات ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے میں کتنی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں آپ اپنی بات مکمل کر لیں میری آوڈیو کلیپ کا جواب دے دیں کہہ دیں میں نے جواب دے دیا پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں آپ اپنی بھی دیکھا ہوگا جب دو لوگ بات کرتے ہیں مناظرہ مباحثہ جو بھی کرتے ہیں تو آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور جب میں کہوں تو آپ بیچ میں نہ بولیں ٹھیک ہے آپ بولے تو میں بیچ میں نہ بولوں اب کہتے ہیں جواب نہیں دے رہے جواب میں نے کم منا کیا کہ میں جواب نہیں دوں میں بس آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں آپ اپنی بات مکمل کر لیں ٹھیک ہے ساتھوں ہی بات ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا آپ تاریخ متعین کر لیجئے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے جناب ہم گفتگو ہی کر رہے ہیں ہم گفتگو ہی کر رہے ہیں جب آپ بات کریں گے تو مسئلہ چلے گا اور اس پر بات ہوگی اور آپ زید کر کے بیٹھیں اوڈیو کلیپ ڈالو میں تو کہہ رہا ہوں آپ اپنی بات مکمل کر رہے ہیں میں اپنی اوڈیو کلیپ ڈالتا ہوں آپ نے کتنے گھنٹوں میں جواب دیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے آٹوی بات ابو معاویہ دیوبندی صاحب یہ کہتے جا رہے ہیں اوڈیو کلیپ ڈالو اوڈیو کلیپ ڈالو میں ان کو سمجھا سمجھا کہ جو ہے نا کہتا ہوں تھک گیا ہوں کہ آپ اپنی بات مکمل کر رہے ہیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں پھر بھی وہی بات کر رہے ہیں نووی بات ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا آپ اتنا تو بتا دیجئے اگر کوئی انسان اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے میرے یار سے اللہ کی صورت ملتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں یہ دیکھئے ان کا چیلنج ان کا چیلنج دیکھیں نا آپ اگر آپ انہیں نہ سناو تو آپ سن لیجئے آپ کو سوال ہی کرنا تھا تو کسی اور سے کر لیتے یا مجھ سے کر لیتے آپ کو چیلنج کرنے کے کیا ضرورت تھی آپ کیا عقایت کفریہ شرکیاں لکھے ہیں مانتے ہیں یہ سب آپ نے چیلنج کر دیا اب کہتے ہیں کہ کوئی انسان اللہ کے بارے میں یعقیدہ رکھے میرے یار سے اللہ کی صورت جی میں جواب دے رہا تھا اور کسی وجہ سے مجھے رکنا پڑا تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے بارے میں یعقیدہ رکھے میرے یار سے اللہ کی صورت ملتی آپ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں ابو معاویہ دیوبندی صاحب آپ کو معلوم ہے آپ کا چیلنج کیا ہے اور کس پر گفتگو کرنی ہے اگر معلوم ہے تو اس طرح کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں آپ اپنے چیلنج کو جو ہے دھیان میں رکھیں اسی کے مطابق گفتگو کریں ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا بات کرنے کا آپ اصول سے بھاگے اصول ہی نہیں بولے اب میں یہاں سے مسئلہ چڑھا آپ بات مکمل کریں تو جناب گفتگو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی بات مکمل کریں اس کے بعد میں جواب دوں جب میں جواب دوں تو آپ بیچ میں نہ بولیں جب میرا جواب دے کر مکمل ہو جائے پھر آپ بولیں یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے اور ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا کہ عجیب انسان ہو بڑے احمق انسان ہو تو جناب کون احمق ہے کون عجیب ہے کون جھوٹا ہے کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے یہ لوگ جب ہماری گفتگو سنیں گے تو خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کون عجیب ہے کون احمق ہے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے وہ خود ہی لوگ فیصلہ کر لیں گے یہ کچھ باتیں تھی جس کو میں نے ضروری سمجھا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے اب باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں سلام علیکم ورحمت اللہ اگر حقیقت کی اینک سے پھر سے دیکھا جائے تو اسی کا نام راہی فرار ہے اب آپ کل تک موضوع کو کھینش رہے ہیں اصل میں آپ اس موضوع پہ آنا نہیں چاہتے ہیں میں نے کہہ دیا ہے اس آڈیو کلپ میں کہ جس شخص کا یہ لکھنا ہو یا اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے یار یا میرے پیر یا میرے دوست کی یا میرے کسی کی بھی شکل اللہ سے ملتی تو اس کا حکم ساق اور آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں یا مسلمان یا کافر دو میں سے ایک تو آپ کا عقیدہ بنتا ہے یا وہ کافر ہوگا یا مسلمان اب اس کو کل تک کھینشنے کی کیا ضرورت ہے ابھی نو سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے تو رات بر انسان تو آرام سے رہ سکتا ہے اس وقت تو بات ہو سکتی تھی مجھے پتا ہے کہ آپ اصل موضوع کی طرف آنا تو دھور کی بات کسی کو اس طرف دیان بھی دلانا نہیں چاہتے کیونکہ جتنے بھی بندے ہیں اگر وہ واقعی وہ انسان ہیں کہ جن کو کیا کہا جائے جن کی نظر بھالک ہو اور حق پسند افراد ہیں تو وہ آپ کو پرسنل میسیج بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی نہیں جواب تو بنتا ہے اور وہ اگر حقیقی معنیوں میں تلاش تلاش حق کی طرف ہو سراط المستقیم کی پہچان کا شعور اگر وہ رکھتے ہو اور اس پر چلنے کا عظم و حوصلہ رکھتے ہیں تو میری سب ہی میمران سے گزارش ہیں کہ مولی صاحب کو تو ایک سہل اور آسان لفظ بولنا تھا بلکت دو لگ بھی دیتے تو کوئی مسئلہ اس سے بڑھ نہیں جاتا آپ مان لیتا ہمیں کہ مولی صاحب نے لکھ دیا کہ یہ بندہ تو ہمارے نزدیک مسلمان ہی ہیں تو مسئلہ خلاص یا یہ یوں لکھ دیتے یا کہہ دیتے کہ یہ مسئلہ تو ہمارے نزدیک کافر ہیں مسئلہ خلاص تاکہ میں اگلی بات کرتا میں اگلی بات پہ آ جاتا لیکن آپ سب ہی حضرات دیکھ رہے ہیں کہ مولی صاحب ایک لفظ کو لے کے کل تک کا ٹائم مانگ رہے ہیں آپ کہیں گے کہ یہاں آپ کی ہر درمی نہیں چلے گی آپ خدا رہا آپ خود خود سوچئے آپ بالک نظر انسان ہیں حق پسند افراد ہیں تو آپ خود سوچئے کہ اصل مسئلے سے کون باغ رہا ہے اور مسئلے سے کون دوسری طرف لے کے جا رہا ہے برائے کرم اس طرح کوئی تھوڑے ہی گپتگو ہوتی ہیں کہ پچیس دن تیس دن پچاس دن میں یہ ثابت مجھے کرنا ہے کہ مولی صاحب کے عقیدے جو ہے وہ کفریہ شرک ہے میں کہہ رہا ہوں میں کر سکتا ہوں آپ لیکن جواب تو دے دیجئے میں نے کلپ ڈالی کلپ کا جواب نہیں آیا میں نے لکھ کے بیجا لکھ کے جواب نہیں آیا ان کو پتا تھا کہ لکھائی میں تو میں اب پکڑا گیا کیونکہ اب ادھر سے تو انڈے فینک رہے جو سیدھے ہمارے سر کے اوپر پڑ رہے تو آپ فوراں کلپ ڈالی تاکہ موز سے بڑکایا جائے ادھر ادھر کی بات کر کے اب میں نے اس کو مقتصر کر کے پھر واپس کلپ ڈال دی تو فوراں انہوں نے جو ہی دیکھا تو کل جواب دے دیا جائے گا تو آپ خدارہ انصاف کیجئے کہ کیا یہ حقیقت کی بنیاد پر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنی اور اپنے مسئلک کی دفاع کے لیے اصل مسئلے سے ہمیں بڑکا بڑکا رہے بڑکا کے دوسری طرف لے جا رہے تاکہ ادھر ادھر کی بات دو چار دن اور ہو جائے پھر اور ہو جائے تو جو بھی میمران ہے وہ تنگ آکے بلا آکر کہہ دے یار یہ تو گروپ ہی بکواس ہیں جس میں رہنے کا کیا فائدہ دس دن کے بعد بھی کوئی مسئلے پہ آیا ہی نہیں تو مسئلہ شروع کب ہوگا آکر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے طور سے جو جو مولی صاحب کو جانتا ہے تو برائی مہربانی ان کو پرسنل طور پر میسیج کیجئے ان کے ان بوکس میں کہ آپ مسئلے سے راہی فرار اکتیار نہ کرے بلکہ مسئلے کا جواب دیتا کہ جو اگلا حریف ہیں ہمارا اور جو دیوبندی ہیں جن کو بریلوی کافر کہتے ہیں گستا کے رسول کہتے ہیں گستا کے اولیاء کہتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن الغاب سے کوارتے رہتے ہیں تو ان کے ان کے اس بندے کا جواب دے دو تاکہ بات شروع ہو جائے باقی والسلام السلام علیکم رحمت اللہ میں تھوڑا نماز میں مشغول ہو گیا تھا تو نماز خفارے نماز سے فراغت کے بعد جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میں نے آپ کے کلپ وغیرہ دیکھیں اور ان کو سنا بڑی حیرت ہوئی جب آپ نے اپنی کلپ کے دوران یہ کہا اگر آپ نے سوال کرنا ہی تھا کسی اور سے کر لیتے یا مجھ سے کر لیتے چلو ٹھیک ہیں اب میں نے جب سوال کر ہی ڈالا ہے تو آپ اپنا عقیدہ لکھ کر بیجئے یا کلپ میں ڈال دیجئے کہ ایسے انسان کے متعلق آپ کے یہاں کیا حکم ہیں حکم بتا دیجئے تو میں اگلی بات کروں اب تو بات شروع ہو گئی ہے الحمدللہ آپ نے بھی تو اس کا اپنی کلپ میں اقرار کر لیا ہے کہ بھئی بات چل رہی ہے میں نے جو عقیدے کے متعلق ہی سوال کیا ہے کوئی گیر ضروری سوال تو نہیں کیا دائیں بائیں سے سوال نہیں کیا تو آپ مجھے اپنے عقیدے کے تحت اس انسان کا حکم بتا دیجئے تاکہ میں بات آگے چلا سکھوں اور میری بات اسی کلپ میں یہی پہ رک جاتی ہے اور میں آپ کی کلپ کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں ہاں اگر آپ کو انتظار کرنا پڑا میرے جواب کا تو میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں اور اہاں مسئلہ کی میری منمانی نہیں چلے گی تو بڑی عجیب بات ہے میری منمانی کہاں اصول تو یہی ہے کہ جب دو بندوں کے درمیان بات چل رہی ہو تو ایک بندہ مکمل بات اپنی کرے مکمل سے مراد یہ ہے کہ وہ بات کہہ لے یا تو وقت مقرر کر لو کہ آپ نے دو منٹ کی کلپ بنانی ہے دو منٹ کے بعد یا آپ ایسا کر لو کہ میں جب کلپ ڈال لوں تو اس کے جواب میں فوراں کلپ آنی چاہیے یہی بات اصل میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ منمانی کر رہے ہیں یہ تو اصولی بات ہے ہی نہیں اب آپ خود اپنی الفاظ پر گور کیجئے اور تیسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اس کلپ میں کہا ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے راہی فیرار اکتیار کی ہے تو جب میں کلپ یہاں سے آ رہا ہے میں لکھ کے بیج رہا ہوں آپ وہاں سے کچھ لکھ نہیں رہے ہیں تو میں اس کے سوا اور کیا کہوں اقیدے کے متعلق تو بات ہو رہی ہے کہ مجھے ثابت کرنا ہے تو انشاءاللہ میں ثابت کروں گا قرآن حدیث اجماعی امت سے میں یہ ثابت کروں گا کہ ان کے اقیدے کفریہ ہیں اور شرکیہ ہیں وہ تو میں اپنے اصول پہ اب بی بی ہوں میں کہی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا نہیں تو میں نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی انسان کا یہ دعویٰ ہو کوئی انسان یہ کہہ بیٹھے کہ میرے یار کی یا میرے پیر کی یا میرے بزرگ کی دو تین الفاظ میں اس میں بڑھا رہا ہوں اب آپ اس پہ خوب بحث شروع کر دیں گے کوئی انسان یہ اقیدہ یہ بات صورت اللہ سے ملتی ہے تو آپ کے اقیدے کے مطابق اس کی اس کا حکم کیا بنتا ہے کیا وہ مسلمان رہتا ہے کہ گویا کافر بن جاتا ہے بس آپ یہ لکھ دیجئے تو اس کے بعد میں بات آگے بڑھا دوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین یہ تشام جیسا کہ آپ حضرات سمات فرما رہے ہیں اور معلوم ہو گیا ہوگا دیوبندی مناثر ابو معویہ صاحب نے مجھے چیلنج کیا اور میں نے قبول کیا ان کا چیلنج تھا بریلیویوں کی عقایت کپریہ اور شرکیا ہے لکھے ہیں اور مانتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لیا اب ہم ان کی باتوں پر اب ہم نے ان کی باتوں پر کچھ مطالبات کی جس کا جواب ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے اگر انہوں نے دیا ہے تو آوڈیو بھیج دیں ہم نے ان سے کہا تھا آپ ان کتابوں کے نام بتا دیں جن کتابوں میں عقایت کپریہ اور شرکیا لکھے ہیں آپ ان کتابوں کے نام آپ بتائیں کہ انہوں نے بتایا ہم نے ان سے کہا تھا آپ کو کس کے عقایت پر بات کرنی کیونکہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک علماء دیوبندیو بندی لوگ گمراہ ہیں عقایت و نزدیات گلاتے تو پھٹی کے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں اور دوسری جگہ انہوں نے چیلنج کر دیا تو اب ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کس کے عقایت پر بات کرنی کیا انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا تھا ہمارے یہاں خالص اور خالص جھوٹ کہا جاتا ہے اور سفیت کالا نہیں ہوتا ایسا انہوں نے کہا تھا جب میں نے کہا تھا کہ یہ سفیت جھوٹ ہے اس پر انہوں نے کہا تھا تو ہم نے ان کی اس بات پر کہا تھا کہ آپ بتائیں آپ نے کہا سو فیصد جھوٹ ہے تو ہم نے کہا دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد چاریس فیصد پچاس فیصد کیا آپ کے یہاں جھوٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کہا سو فیصد جھوٹ ہوتا ہے آپ نے کہا سو فیصد جھوٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس پر آپ سے کہا تھا کہ آپ کے یہاں سو فیصد جھوٹ ہوتا ہے یا بیس فیصد یا تیس فیصد یا جھوٹی کا کیونکہ آپ نے کہا سب جھوڑ بولا جاتا ہے سفید کالا نہیں ہوتا اس پر ہم نے کہا تھا کیا ان کا جواب آیا اس طرح کی بہت ساری بات ہیں اچھا ان کی آوڈیو کلپ پر بات کرنے سے پہلے میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں آپ جماعت دیوبن کے وکیل ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں کیا آپ جماعت دیوبن کے وکیل ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں یا نہیں آپ اس کا جواب دیں دوسری بات آپ بتائیں بریلوی آپ کسے کہتے ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور آپ بتائیں کفری کی تعلیب کیا ہے شرک کی تعلیب کیا ہے یہ اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے چیلنج میں کہا بریلویوں کے عقائد کفریہ شرکیاں ہیں ہم نے آپ کی اس بات پر پوچھا ہے یوں ہی نہیں پوچھا ہے آپ کا کام ہے آپ بتائیں بریلوی آپ کسے کہتے ہیں آپ بتائیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں آپ بتائیں کفری کی تعلیب کیا ہے آپ بتائیں شرک کے تعریف کیا ہے تاکہ ان باتوں کو آپ کلیئر کر دیں اور بات آسانی سے ہو اور لوگ سمجھ سکیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی آوڈیو کلیپ پر ابو معابیہ دیو بندی صاحب نے کہا آپ کی کلیپ سنا حیرت ہوئی جب آپ نے کہا کہ جب آپ کو سوال ہی کرنا تھا کسی اور سے کر لیتے یا مجھ سے کر لیتے چلو ٹھیک ہے جب میں نے سوال کر ہی ڈالا ہے آپ اپنا عقیدہ لکھ کر بھیجیں ایسے انسان کے متعلق آپ کے یہاں کیا حکم ہے ٹھیک ہے تاکہ میں اگلی بات کرو یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا ہی کیوں کیوں پوچھا آپ نے آپ کو اپنا چیلنج یاد ہے اور بتائیں آپ مدعی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں یا سائل ہونے کی حیثیت سے آپ بات کر رہے ہیں آپ نے یہ سوال ہی کیوں پوچھا آپ اس کی وجہ بتائیں آپ نے مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھا اور آپ اپنا چیلنج بتا دیں ہے کہ آپ کا چیلنج کیا آپ کو ثابت کیا کرنا ہے اور آپ نے سوال کیوں کیا مجھ سے اور جہاں تک یہ سوال کی بات ہے آپ جو یہ سب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ زبجل اس پر بات ہو جائے گی جب ہم کتابیں سامنے رکھیں گے اور جب بتانا شروع کریں گے تو پھر حقیقت کیا ہے لوگ دیکھ لیں گے لیکن ہم آپ سے پھر وقت یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نے یہ سوال کیوں کیا آپ کا چیلنج کیا ہے آپ اس کو واضح کریں اچھا ٹھیک ہے ابو معاویہ دیوبندی شاہیب نے کہا کہ میں کلیپ ڈالوں تو فوراں کلیپ آنی چاہیے کیا کہتے ہیں میں کلیپ ڈالوں تو فوراں کلیپ آنی چاہیے یہ جو ہے نا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں کلیپ ڈالوں تو فوراں کلیپ آنی چاہیے آپ کو بتا دوں کہ جیسے ابھی ہماری اتنی گفتگو ہوئے اب آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں میں کلیپ ڈالوں تو فوراں کلیپ آنی چاہیے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات مکمل کر لیں آپ جواب دے دیں اور کہہ دیں میری بات ہو چکی ہے میں آپ کو ٹائم ملتے ہی جواب دے دوں گا اور یہ بات بلکل حقیقت ہے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ انسان ہر وقت فری نہیں ہوتا ہے کبھی آپ فری ہیں تو میں نہیں ہوں میں فری ہوں تو آپ نہیں ہیں آپ کو جواب چاہیے نا ہم کو جواب چاہیے نا تو آپ اپنی بات مکمل کریں جواب دے دیں میں آپ کو جواب دے دوں گا اب آپ اپنی اس بات کو یاد رکھیں کہ میں نے کہا کہ کلپ ڈالو تو فوراں کلپ آنی چاہیے اب فوراں کلپ آنی چاہیے اس پر میں آگیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہرحال ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا عقیدے کے متعلق تو بات ہو رہی ہے کہ مجھے ثابت کرنا ہے میں ثابت کروں گا قرآن حدیث اجمع عمد سے ثابت کروں گا کہ عقیدے کفریہ شرکیاں ہیں تو آپ کو تو ثابت کرنا ہی ہے چیلنج آپ نے کیا ہے یہ تو کوئی انوکھی بات تو ہے نہیں کیونکہ آپ نے کہا ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے یہ تو آپ پر لازم ہے آپ کا چیلنج ہے ابو معاویہ دیوبندی صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے آپ اصل موضوع پر آنا تو دور کی بات اس طرف دھیان دلانا نہیں چاہتے دیکھا آپ نے کس طرح سے جو من میں آرہا وہ بولتے جارہے ہیں آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصل موضوع پر آنا نہیں چاہتے اس طرف دھیان دلانا نہیں چاہتے آپ کو یہ آپ نے یہ کیوں کہا کس وجہ سے آپ نے کہا آپ وجہ بتا دینا ایسا میں نے کیا کر دیا جس کی وجہ سے آپ کو کہنا پڑا میں آپ کی آوڈیو کلپ کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کی باتوں پر مطالبات کر رہا ہوں بتائیے کہ آپ موضوع سے ہٹ کر میں نے کوئی بات کی ہے اگر میں نے اسی کوئی بات کی تو آپ بتائیں کہ آپ نے موضوع سے ہٹ کر بات کی ہے آپ تو بس کبھی یہ کہتے ہیں خیانت کی کبھی کہتے ہیں جھوڑ کا کبھی کہتے ہیں رائے فرار اختیار کیا ہے نا آپ یہاں واقعی بات تو آپ کر رہے ہیں اور آپ کا چیلنج ہے اس چیلنج پر تو آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کے چیلنج پر تو آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ جو ہے خلط مبحث کر رہے ہیں خلط مبحث آپ کر رہے ہیں آپ کا چیلنج کیا ہے آپ کو اس کو دھیان میں رکھنا کبھی سوال کرتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے خلط مبحث نہ کریں آپ اپنے چیلنج کو دھیان میں رکھیں اور ہم نے جن چیزوں کا آپ سے مطالبہ کیا ہے آپ ہمارے مطالبے کو پورا کریں اور یہ آپ نے کہا دیوبندی صاحب نے کہا کہ ان کو پتہ ہے لکھائی میں پکڑا گیا کیونکہ ادھر سے تو انڈے پھیک رہے ہیں سیدھے ہمارے سر پر پڑ رہے ہیں فوراں قریب ڈالی تاکہ موضوع سے بھٹکایا جائے دیکھو خود کا فوراں قریب ڈالی یہ خود اقرار کریں میں نے فوراں قریب ڈالی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ فوراں قریب ڈالی تو جیسے مجھے وقت ملے گا میں آپ کو جواب دے دوں گا اتنی اجلت آپ کو اچانک کیسے ہو گئی آپ اتنی اجلت کرنے لگے ہیں آپ کو کل سے کیا ہو گیا ہمارے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یہ آپ کا کہنا کہ اور آپ انڈے پھیک رہے ہیں آپ انڈے پھیکنے کے لیے آئے یا اپنے چیلنج پر گفت کو کرنے کے لیے آ پائیں تو جنابِ من ہوش میں رہ کر بات کریں سوچ سمجھ کر بولیں اسی میں بھلائی ہے ہم نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے ہمارے مطالبے کو آپ پورا کریں